مخدومہ زینب نے میدان کربلا میں اینشاعت فرمایا تھا کہ یزید اپنی پوری طاقت لگا لے نہ وہ میرے بھائی حسین کا ذکر مٹا سکتا ہے نہ حسین کے نانا کا ذکر مٹا سکتا ہے جب تک دنیا باقی رہے گی حسین کا ذکر ہوتا رہا ہے میں تو بہت سیر سے سوچ رہا ہوں کہ قاسم ماغوں کو مائک نہیں چھوڑا تھا کیوں وہ مائک کو نہیں چھوڑا ہے اللہ کا شکر ہے کہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اور یہ دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے جعوید بھائی کہ حضور کی نات پڑھنے کے لیے عمر رکاوت نہیں ہو سکتی جانتا ہوں تو پڑھنے بعد آپ کو بھی طرف پڑھنا ہے اچھا اب تم سب بھائی بھولا تو زاہر سے بات ہے کہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور کلا صدقبال صاحب ساتھی میں تھے تو یہی پڑھنے تھے لے کے بیٹھے ہیں لے کے بیٹھے ہیں ائرپورڈ بھی بھی تھے تو انہیں کہا سب بھائی کم لکھا کریں آپ جب دو ڈھائی گھنٹے کے لیے لکھ دیتے ہیں تو پھر دو ڈھائی گھنٹہ ہمیں پریشان میں آنا بھلتا ہے آنا ساگر ہی کیا سارا سمندر جس میں آ جائے میرے خاجہ پیا ایسا کٹورہ لے کے بیٹھے میں ڈھائی سال پہلے آسام گوہاڈی کے ایک جلسے میں گیا تو میں نے حضرت کے بڑے والد مزور تاج شریعہ کا ذکر کیا تو وہاں لوگ ناغ لگا رہا ہے تو میں نے کہا یار تم کیسے جانتے ہو تاج شریعہ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ ان کا چہرہ دیکھا تھا تو میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ یار جس کا چہرہ اتنا خون صورت ہے اس کا دین کتنا خون صورت ہے جس کا چہرہ اتنا خون صورت ہے اس کا دین کتنا خون صورت ہے آلہ آغرا سرکار کے بڑے بیٹے حضور حجد الاسلام بریری شریف اسٹیشن پہ کھڑے ہوئی تھے ایک آدمی نے ان کا چہرہ دیکھا تو ایک آدمی اسے پوچھا یار یہ کون ہے تو کہا کہ یہ برائیگی کے سب سے بڑے عالی مولانا احمد رضا خان صاحب کے بڑے بیٹے ہیں کا نام کیا کہا ان کا نام حامد رضا ہے تو اس نے کہا کہ یار جب اس قوم کے حامد کا چہرہ اتنا روشن ہے تو آخر مدینہ کے محمد کا چہرہ کتنا روشن ہے حالانا آدم کا خاندام بڑا عظیم ہے کہ انا ساگر ہی کیا سارا سمندر جس میں آ جائے بس جو قاسی موہ پڑھ کے گئے ہیں اسی کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ انا ساگر ہی کیا سارا سمندر جس میں آ جائے میرے خاجہ پیا ایسا کٹوڑا لے کے بیٹھے گئے اور جو ان کو دیکھ لے فوراں خدا کی یاد آ جائے میرے تاجو شریعہ ایسا چہرہ لے کے بیٹھے ہیں اللہ بغدار بہر ایسا چہرہ لے کے بیٹھے ہیں سلطانپور کی ایک آواز ہے مہدرم ساجی شمیمی صاحب اللہ سے مائی پھٹے ہیں مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے کیا کیا ہے میرے شاہ کا تحفہ میرے لیے مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے کیا کیا ہے میرے شاہ کا تحفہ میرے لیے مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے کیا کیا ہے میرے شاہ کا توفہ میرے لیے کیا کیا ہے میرے شاہ کا توفہ میرے لیے جب سے بیٹھا ہوں جب سے یہ بیٹھا ہوں کہ جاگے صدیقی صاحب کے ہی کلام پڑھے جاتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ گونہ شہر کے نام کو پورے ہندوستان میں روحشن بھی لیا ہے کہ اتنے بڑے شائر ہیں ہمارے اور ان کے درمیان کا فاصلہ پندرہ بیس کلومیٹر کا ہے گھر کا بس ایک مطوئی یہ شریف پڑھ رہے تھے کہ کورتہ شریف چوبہ شریف تو ایک صاحب نے کہا جاگے بھائی مکتہ بھی کہہ کر آئیے گا ہٹ کے مائک کے تو انہوں نے کہا کہ نام ہے جاگے سبیٹی میرا گاؤں بھی لکھنی کیے پھلا شریف کورتہ شریف تو ہوئی جائے گا اگر باپ رہیں گے تو اس کو شرابت سے کون روح کہ مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے مچائلوں کی آنہ حضر سرکار کا فیضان بھی تقسیم ہو سرکار غصد آزم کے توصول مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے اگر علاہباد میں اچھے شیر کی قدر نہیں کی گئی تو پھر مجھے مجروح سلطان پوری یاد آیا کہ مجھے انہوں نے شیر پڑھ رہے تھے تو پہلا شیر انہوں نے پڑھا تو کسی نے کوئی داد نہیں کی جب دوسرا شیر انہوں نے پڑھا تو کسی نے کوئی توجہ نہیں کی تو مجروح سلطان پوری کہتے ہیں کہ حضرات واقعی شیر بھی ایسے ہی ہے نہیں سیر سیر سینے رہے گا مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے کیا کیا ہے میرے شاہ کا تفاہ میرے لیے اور پغداد والے میری شفاعت کرائیں گے احمد رضا بنے دیو وسیلہ میرے لیے سوال اللہ جنبات 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 اسلام جنبات مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے کیا کیا ہے میرے شاہ کا تفاہ میرے لیے خود باٹھے ہوئے خود باٹھے ہوئے میری شفاعت کا آئے احمد رضا بنے جو خسیلہ میں نے پھولا میں نے کھولا میں کھولنے چاہتا تھا ربیل ہوئی شریف کے موقع پر ایک چورائے پر بوم لگا ہوا جے جے سمال ایک نتیدے نے اس بورڈ کو اتارا تھانے میں لے گیا پولیس والے سے کہا کہ اس میں ہمارے خلاف پتی رکھی گالیاں لکھی ہوئی ہیں پولیس والے نے اس بورڈ کو دیکھا تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ نصار تیری چہل پہتا سبحان اللہ ہزاروں عیدے ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو خوشیاں بنا رہے ہیں سبحان اللہ پولیس والے نے کہا اس میں تو مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کی تاریخ کی ہے تم کہہ رہے ہو کہ اس میں ہمارے خلاف گالیاں لکھی ہوئی ہیں تو اس وہابی مولوی نے کہا صاحب آپ نے اس مست ہے جہاں ابلیس لکھا ہوا ہے اس کے مراد ہم ہی دوں گے جوال اللہ اسلام اللہ کہ مہینے میں مردہ زیادہ کائے وہ ہی بولے گا کہ مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ تمہارے غوث پاک اگر زندہ ہے تو پخداش شریف سے آئے مجھے مارے ایک سمی بیٹا ہوا تھا اس نے دو چار لات مار کے کہا بے اکوب چوٹے چوٹے کام غوث پاک نے ان کے غلام ہی کر لیتا میرے زیر بھی ہے بابا کوک میں ایک دوبارہ ارساند ارساند اچھا لگے گا آپ کو اچھا لگ رہا ہے مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے ہے اور کیا کیا ہے میرے شاہ کا تحفہ میرے لیے بغداد والے میری شفاق کرائیں گے احمد رضا بنے جو وسیلہ میرے لیے کاؤں ہو تم سبھی کو مبارک کے لزدیوں بہتر ہے غوث پاک کا مرگہ 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 جلدہ با جلدہ با غوث پاک کا مرگہ مرگہ میرے لیے ہے میں گزارش کرتا ہوں عدد اور احترام کے ساتھ میں بھی مرگہ ہوں انساندہ میں بھی مرگہ ہوں مرگہ ہوں میں بھی حرم پندی کرتا ہوں میں سیر کا گزکایا ہوں تو سیر بنوں گا اور بہت خوشی کی بات ہے کہ اندوستان پر میں دھوم مچانے والی آواز مہترم شعب بدوہی وہ بھی یہاں موجود ہیں محمد اسلام مہترم ساتھ جی شمیمی ساتھ جن کا تاردک سلطانپور سے وہ بھی موجود ہیں اصغر الہابادی صاحب خدا ہو بھی تشریف لائے محمد اسلام بہت اچھے شائر احمد محمد جمعہ کانی صاحب خدا یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ممروڑی الہاباد کے محمد اسلام میں اپنا بھی شیر کا نام بتاؤں وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا کسے دھوکر پر رکھنا ہے کسے یسود بنانا ہے جاؤ جاؤ یہ جان پائم ہے لیکن اس میں ایک شیر نکان داؤں انہی کے ہو سکتے ہیں انہی کے ہو کہ رب کے محبوب کی تعلیز پر جاؤ جاؤ بری سی شیر نکان دو تین تعلیز ہیں آپ سے یہ پہ بگنوں میں کہ رب کے محبوب کی تعلیز پر جاؤ جاؤ زخم دل شاہ مدینہ کو سناو جاؤ یہی تو ہے بدل کے پڑھنا ہوں کہ رب کے محبوب کی تعلیز پر جاؤ جاؤ اور زخم دل شاہ مدینہ کو سناو جاؤ غوثِ آزم سے سرِ حشر کہیں گے یہ آقا جام کاؤسر کا مریدوں کو پلاو جاؤ 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 کہ رب کے محبوب کی تعلیز پر جاؤ جاؤ اور زخم دل شاہ مدینہ کو سناو جاؤ خوثِ آزم سے سرِ حشر کہیں گے یہ آقا جام کاؤسر کا مریدوں کو پلاو جاؤ اور میرے آقا میں علم دے کے یہ حیدر سے کہا اگلیوں پہ درِ سیبر کو مچاؤ اور اگر میہ سے اجازت دے لوں وہ آدھا حضرت نے زندگی بر جن کے خلاف لکھتے رہے میں انہی کے خلاف بولنا چاہئے کہ رب کے محبوب کی تعلیز پر جاؤ جاؤ ایک شکاری کے جان میں توتہ اور کووہ دونوں فس گئے کووہ رونے لگا توتہ نے کہا یار تم کیوں رو رہے ہیں اس نے کہا دعا کرو کی شکاری سننی ہو اور نہ ان کے ہاں تو کھانا بھی لگے کہ رب کے محبوب کی تعلیز پر جاؤ جاؤ اور زخم دل شاہ مدینہ کو سناو جاؤ غوثِ آزم سے سرِ حشر کہیں گے آقا جان قوسر کا مریدوں کو پلاو جاؤ میرے آقا نے علم دے کی یہ حیدر سے کہا انگلیوں پہ ترے خیبر کو نچاؤ جاؤ اور نجدیوں نار جہنم میں جلنا تم کو جنبی خانہ کعبہ میں تم آؤ جاؤ بھائی خانہ کعبہ میں تم آؤ جاؤ حضرات میں کو دارش کرتا ہوں عطبور اکرام کے ساتھ سنہ خانی رسول محترم غلام سادل صاحب اللہ علیہ آبادی حضور اپنا کرم اس میں جور دیتے ہیں بے شک بہان اللہ اس کے بعد شیئر بہت اچھا ہے اچھا مجھے لگتا ہے یہ ہزار مانگو تو مجھ کو کروڑ دیتے ہیں یہ علیہ آباد ہے جہاں راز علیہ آبادی جیسے لوگ پیدا ہوئے ہیں شاہید کی حوالے سے ساہید نا آبادی صاحب کا کناہ پڑھا گیا ہے نا کہ ہزار مانگو تو مجھ کو کروڑ دیتے ہیں حضور اپنا کرم اس میں جور دیتے ہیں اور جاوید بھائی میرے حضور کی سنتے نہیں جو دنیا میں فرشتے قبر میں ان کو نچوڑ دے ہیں کہا کہنے کہا کہنے میرے حضور کی سنتے ہیں ان کو نچوڑ دیتے ہیں نچوڑ دیتے ہیں نچوڑ دیتے ہیں پیسے مرے پات بہت بہت دیتے ہیں حشوتی ہوں تو کئی لگئے سے دکت تو ہوگی نا ہن کے لیے پیسے بہت آتے ہیں وہ جاتے ہیں ہزار مانگو تو مجھ کو کروڑ دیتے ہیں حضور اپنا کرم اس میں جور دیتے ہیں میرے حضور کی سنتے نہیں جو دنیا میں اب اس کے بعد جو آئے گا شیر اسے شیر کہا جائے گا کی ہزار مانگو تو مجھ کو کروڑ دیتے ہیں حضور اپنا کرم اس میں جوڑ دیتے ہیں میرے حضور کی سنتے نہیں جو دنیا میں پرشتے قبر میں ان کو نچوڑ دیتے ہیں کہاں وہ تلوے انور کہاں یہ شمچو کمر ابے کہاں کی بات کہاں لاکے جوڑ دیتے ہیں کیا کہاں کی بات کہاں لاکے جوڑ دیتے ہیں میں گزارش کرتا ہوں کی تحت میں پڑھنے کے لیے خورصورت ناظرین خورصورت شاہر ہماری توسر علامبادی صاحب سے کی تشریف کی حضرت جائیں کی حقیقت ہے کسی کے خواب کی تعبیر تھوڑی گئے زبان راہ فیم میں کوئی تاثیر تھوڑی اگر یہ علماء ہماری جماعت کے بول دیں تو کام بن جائے گا اور اگر یہ سب نہیں بولیں گے تو پھر یاد رکھیں آنے والا وقت آپ کو بولنے نہیں دیں کی حقیقت ہے کسی کے خواب کی تعبیر تھوڑی ہے اور زمان راپسیت میں کوئی تاثیر تھوڑی ہے رضا سے چلنے والے راپسی کندوں سے کہہ دیجئے درے خاجہ تمہارے باپ کی تعبیر تھوڑی ہے رضا سے چلنے والے راپسی کتوں سے کہہ دیجئے درے خاجہ تمہارے باپ کی تعبیر تھوڑی ہے ایک صاحب مجھ سے فون کر کے کہہ رہے تھے مجھے گالیاں دے رہے تھوڑو کی کس پتھان کی بات کرتے ہیں کس آلہ حضرت کی بات کرتے ہیں کون ہے یہ کہا کے رہنے والے ہیں کس احمد رضا کی بات کرتے ہیں تو میں نے ان سے ایک ہی بات کہی تھی کی تاثیف پیمبر کے قلمدان رضا ہے حق ساتھ اصولوں کے نگہبان رضا ہے ان رابزی گستاخ مجاور کو بتا دو اب اجمیر کی عظمت کے نگہبان رضا ہے آئیے عدب اور اعترام کے ساتھ لگزارش کرتا ہوں سنہ خان رسول مہدرم حیدر پرتابوری